اسلام علیکم دوستو اسلامی بینکنگ میں ایک نئی اور شاکنگ ڈیویلپنٹ ہوئی ہے سٹیٹ بینک نے اپنے ایم ڈی آر رول میں کچھ چینجز کی ہیں جو تمام اسلامی بینک کے لیے کافی چیلنجنگ ہو سکتی ہیں اس کا سا سٹاک مارکٹ پر آلریڈی نظر آنے لگ گیا ہے تو لیٹسی یہ کیا چیز ہے اور اب آپ کو کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے تو آپ کو ویڈیو لائک کرنی چاہیے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کرنا چاہیے اور اب برام سے بیٹھ جائے کیونکہ میں آپ کو ہر چیز کافی ڈیٹیل سے سمجھانے والا ہوں سب سے پہلی بات ایم ڈی آر کیا چیز ہے دوستو ایم ڈی آر کا مطلب ہے منیموم ڈیپوزٹ ٹریڈ یہ ایک رول ہے جو سٹیٹ بینک باقی نارمل بینک پر لگاتا ہے یہ رول ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بینک سب سے ڈیپوزٹرز کو منیموم کتنا پروفٹ یا ریٹرن دیں گے ایم ڈی آر سے ریلیٹڈ کافی ڈیویلیمنٹس ہوئی ہیں لیکن اس فیڈیو میں میں صرف اسلامی بینکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا لیکن یہ سب بتانے سے پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بینک کام کیسے کرتا ہے کیونکہ یہ سمجھے بغیر آپ کو ایم ڈی آر کی سمجھ نہیں آئے گی تو دوستو بینک ایسے کام کرتا ہے کہ بینک میں لوگ اپنا پیسہ جمع کرواتے ہیں اور جو یہ پیسہ جمع کرواتے ہیں ان کو ڈیپوزٹر کہا جاتا ہے اب بینکنڈ ڈیپوزٹرز کے پیسوں کو آگے لون کی صورت میں دیتا ہے جس سے سارا بینکنگ سائیکل چلتا ہے لیٹسے بینک جس کو لون دے رہا ہے اس سے 10 فیصد انٹرسٹ آج کر رہا ہے اب اس 10 فیصد انٹرسٹ میں اسے 7 فیصد انٹرسٹ بینک کے ان ڈیپوزٹرز کو دے دے گا اور 3 فیصد انٹرسٹ خود رکھ لے گا تو یہ 3 فیصد ہوئی بینک کی نیٹ انٹرسٹ انکم اب اگر آپ کا کسی اسلامی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ ہے تو آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ اسلامی بینک نارمل کنونشل بینک کے نصبت بہت کم پروفٹ دیتا ہے تو ان شارٹ یہ سمجھ لیں کہ سٹیٹ بینک نے ایسا رول بنایا ہے کہ اب اسلامی بینک کو اپنے ڈیپوزٹرز کو زیادہ پروفٹ دینا ہوگا پہلے اسلامی بینک کیا کرتے تھے کہ جب وہ لون دیتے تھے تو کسٹومر کو وہ نارمل انٹرسٹ ریٹی چارج کیا کرتے تھے لیکن ڈیپوزٹر کو بہت کم ریٹرن دیتے تھے تو اب سٹیٹ بینک کے سمجھ لیا رول کے تحت بینک جتنا ہی پروفٹ کمائے گا اس کا اٹلیس 75% اس کو اپنے ڈیپوزٹرز کو دینا ہوگا یہ رول ڈیپوزٹرز کے لیے تو اچھی نیوز ہے لیکن شیئر روڈرز کے لیے نہیں کیونکہ اب آویسلی بینک کا پروفٹ کم ہو جائے گا جس کے چلتے شیئر روڈرز کا ڈیویڈن بھی کم ہو جائے گا مزان بینک کی بات کریں تو مزان بینک کی ارننگ پہ 15 سے 20 ارب روپے تک کا پری ٹیکس ایمپیکٹ پڑ سکتا ہے اور بینک کی ایپی ایس بھی 8 سے 11 فیصد تک گر سکتی ہے تب آپ کو کیا کرنا چاہیے تو دوستو فیلحال تو مارکٹ ایک شوق میں ہے اور جیسے ہی یہ نیوز آئی تو مزان بینک کو لوڑ لگ گیا اور اس کی شیئر پائس ایک دن میں 10 فیصد گر گئی لیکن اصل میں بینک کی انکم پہ کیا اثر پڑے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اگر آپ اس وقت کسی اسلامی بینک کے شیئر روڈر ہیں تو یہ وقت ان شیئرز کو شورٹ کر کے پروفٹ بنانے کا اچھا وقت ہو سکتا ہے لیکن بے کارشیس کے کہیں آپ زیادہ پروفٹ کے چکر میں اپنا نقصان نہ کروا بٹھیں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کہ دوستو آپ لوگ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آج میں فوریکس ٹریڈنگ پر ویڈیوز بنا رہا ہوں اور میں نے ٹیلیگرام چینل بھی بنایا ہے جہاں میں فوریکس سیگنل دیتا ہوں اور آپ میں سے ہزاروں لوگ وہاں ٹریڈنگ کر کے اچھا پروفٹ بھی بنا رہے ہیں تو اب آپ میں سے اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان سٹرکس چینل کی جگہ فوریکس میں ٹریڈنگ کو کیوں چوز کیا تو گائیز the first reason is tax پاکستان سٹرکس چینل میں ٹریڈ کر کے آپ کے پروفٹ پر کافی زیادہ ٹریڈ کرتا ہے جبکہ فوریکس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کا سارا پروفٹ آپ کا ہی ہے and second reason کہ پاکستان سٹرکس چینل ٹیکنکل پر نہیں بلکہ نیوز پر زیادہ چلتی ہے اور پی ایس ایس میں ٹریڈنگ کرنا فوریکس مارکیٹ کے نصبت کافی مشکل ہے کیونکہ آپ کے ٹیکنکل انیلیسیز most of the time fair ہو جاتے ہیں فوریکس ٹریڈنگ میں پوری دنیا ٹریڈ کر رہی ہوتی ہے یہ 6.7 ٹریلین ڈالرز کی مارکیٹ ہے تو اس کو منپلیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اور فوریکس مارکیٹ میں آپ کے ٹیکنکل انیلیسیز most of the time صحیح ثابت ہوتے ہیں اگر آپ یوٹیوب کمیونٹی کے ٹیپ پر جا کر میری پوست کے نیچے لوگوں کے فیڈبیک پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو فوراں سمجھ آجے گا کہ الحمدللہ ہماری ٹیلی گرام کمیونٹی کے 70-80% میمبرز کنسسٹنٹلی پروفٹ میں ہیں اور صرف چھوٹا موٹا نہیں بلکہ ریمار کے بار پروفٹ سرن کر رہے ہیں راکیش جنجنوالا کی طرح ٹریڈنگ میں آئیں ٹریڈنگ سے پیسے بنائیں اور لانگ ٹرم کے لئے پاکستان سٹاک سینجن میں انویسٹ کر کے ساری عمر گھر بیٹھے ڈیوڈینڈ کھائیں اس رول سے میزان بینک سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوگا کیونکہ میزان بینک کا نیٹ انٹرسٹ ارنڈ تمام اسلامی بینک میں سب سے زیادہ تھا بک فیلیو کی بات کریں تو میزان بینک کی بک فیلیو فیلال 128 روپے ہے جس کا مطلب میزان بینک اپنی بک فیلیو سے تقریباً ڈبل پرائس پر ٹیٹ کر رہا ہے اگر اس کا شیئر 170-180 روپے تک آتا ہے تو وہ میرے لحاظ سے ایک اچھا پرائس پوائنٹ ہوگا ہے اس میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کا آپ میں سے بہت لوگ فیصل بینک کا بھی پوچھ رہے ہیں تو میرے لحاظ سے فیصل بینک بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہوگا ریزن بینک کہ فیصل بینک کافی زیادہ انٹرسٹ دے رہا تھا اپنے ڈیپوزیٹرز کو تو اس کو اتنا فرق نہیں پڑے گا بک فیلی بھی فیصل بینک کی 70 روپے ہے اور شیئر تقریباً 50 روپے کے آسپاس ریٹ کر رہا ہے تو اگر صرف اس ایک میٹرک کو دیکھا جائے تو فیصل بینک اس وقت کافی اٹریکٹیو آپشن دکھائی دے رہا ہے انویسٹنگ کے لیے لیکن میں فیصل بینک کے ڈیٹیلڈ انیلیسیز بھی بہت جلدی اپروڈ کروں گا تو میں شور تو سبسکرائب زی چینل انویسٹنگ میں ضروری بات کہ سٹیٹ بینک کی اس پالیسی کے اطلاق یکم جنوری دوہزار پچی سے ہوگا